حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن اذوائش سے نکاح کیا اور ان کی کول اولاد جو ہیں آج ان کا ہم تذکرہ کریں گے حضرت امام حسین کی پہلی بیوی حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا اور ان دونوں سے اللہ وحدہ اللہ شریک نے ایک بیٹا پیدا فرمایا دنیا اسلام ان کو حضرت امام سجاد جن کا لقب امام زین العابدین ہے اس نام سے یاد کرتے ہیں کربلا کے دن دونوں موجود تھے لیکن نکاحت کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے امام زین العابدین امام سجاد وہ جہاد کی طرف نہ گئے بلکہ خیموں تک محدود تھے آپ کی جو دوسری بیوی ان کا نام حضرت لیلہ ہے ان سے اللہ وحدہ اللہ شریک نے ایک بیٹا پیدا فرمایا اس کو دنیا اسلام حضرت علی اکبر کے نام سے یاد کرتی ہے کربلا کے دن ماں اور بیٹا دونوں وہاں موجود تھے اور حضرت علی اکبر نے لڑتے لڑتے وہاں جامع شہادت نوش فرمایا آپ کی جو تیسری بیوی حضرت رباب رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور ان سے اللہ وحدہ اللہ شریک نے دو حسنگیں پیدا فرمایا ایک کو شہزادہ علی اکبر کہا جاتا ہے اور دوسری حضرت سکینہ جن کو معروف سکینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کربلا کے دن یہ ماں بیٹے اور بیٹی کے ہمراہ کربلا کے دن موجود تھی اور حضرت علی اکبر کی شہادت بڑی معروف ہے یہ چھ ماں ان کی عمر تھی اور ان کی حلق پر تیر چلایا جاتا ہے اس وجہ سے ان کی شہادت وہاں گا ان کی چوتی نیوی حضرت امی اسحاق ہیں یہ جلیل مقادر صحابی رسول حضرت تلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں یہ وہ اشرا مبشرہ میں سامل ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں رہتے جنت کی بشارت دے حضرت تلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ڈیٹی حضرت امی اسحاق ان کے بطن سے بھی اللہ وحدہ اللہ شریک نے ایک بیٹی پیدا فرمائی ان کو حضرت فاطمہ صغرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے حضرت امام حسین کی پانچویں بیوی کا نام حضرت قضایا ہے یہ قبیلہ بنی قضایا سے تھی اسی لیے ان کا نام حضرت قضایا ہے ان کے بطن اکدس سے اللہ تعالی نے ایک بیٹا پیدا فرمایا اس کو حضرت جعفر کہا جاتا ہے وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے اس لیے قربلہ میں موجود نہ تھے تو یہ حضرت امام حسین کی پل اولاد ہے جو چار بیٹے اور دو بیٹیاں پیدا ہوئیں پانچ انہوں نے نکاح کیے پانچ کے ساتھ زندگی بسر کی زندگی کی بہاریں بسر کی اللہ تعالی سے دعا کرتا ہم اللہ تعالی اس درانے کے ساتھ ہماری محبت و نسبت قائم ہو دائم فرمائے